کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکت المقرمہ میں پیدا ہوئے اور نمبر ون کا نوجوان ہے ایسا نوجوان جو غریبوں کا سہارہ بنتا ہے ایسا نوجوان جو بے قصوں کا سہارہ بنتا ہے ایسا نوجوان جو بے قصوں کا سہارہ بنتا ہے ایسا نوجوان جو مکت المقرمہ کو کرفسن سے پاک دیکھنا چاہتا ہے ایسا نوجوان جس کی ایمانداری پر سارے دشمن کا اتفاق ہے سب لوگ اپنی امانتوں کو اس نوجوان کے پاس لاکے رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی اس نبی رحمت نے اللہ کا حکم سنایا جیسے ہی اعلان توحید کیا ویسے ہی دو پھار میں بٹ گئے مکہ کے لوگ اور زیادہ تر وہ لوگ ہو گئے جو رسول اللہ کے جان کے دشمن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیکنڈ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اسی سلسلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کے خلاف کفر کے خلاف موت پرستی کے خلاف شراب نوشی کے خلاف آپ نے پیغام انسانیت انسانوں کو دیا تو شیطان صفت آدمی کو یہ لگا کہ میرا کاروبار ڈھے جائے گا ہم دے سہارہ ہو جائیں گے ہماری دکانداری بند ہو جائے گی چنانچہ ایڑی چوٹی کا زور سرداروں نے لگایا اللہ کا یہ انتظام ہے کہ آپ برے یتیم ہیں اللہ کا یہ انتظام ہے کہ آپ کوئی کیپٹلسٹ نہیں ہیں لیکن یاد رکھو قریش کے اندر بنو حاسم کا قبیلہ ایک بڑا قبیلہ ہے ایک طاقتور قبیلہ ہے ایک ایسا قبیلہ ہے جس کو قریش کا سے چھانٹ کے قریش مکمل نہیں ہو سکتا ہے یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ان کی مالی حیثیت ہے جو اپنے گھرے لیو حیثیت ہے وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ ان کی حیثیت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ آپ کے قدموں میں کیسر و کسرہ نشان ہوئے ہیں چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کی سب سے بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی اور آپ کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والے آپ کے خاندان میں ابو طالب تھے یہ الگ بات ہے کہ ابو طالب بھی ایمان کے بغیر دنیا سے رخشت ہو گیا لیکن حمایت میں ابو طالب سب سے بڑے حمایتی انسان ہیں اور آپ کا سب سے بڑا مخالب سب سے بڑا دشمن آپ ہی کے خاندان کا آپ کا چچا ابو لہب جس ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب قرآن مجید میں موجود ہے ابو طالب حضور پاک علیہ السلام کے لیے ہر وقت سایہ کی طرح کھڑے رہتے تھے آپ کی مدد کے لیے ہر وقت اپنے جان کو اپنے مال کو نشابر کرنے کو تیار رہتے تھے چنانچہ مشرقین مکہ کا ایک ڈیلیکیشن مشرقین مکہ کا ایک وف خاجہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو میں ایک بہت حسین اور نہایت خلصورت سمجھدار ہونیار نوجوان کو محمد کے بدلے میں دے دیتا ہوں تم اس کو پوسو پالو بیٹا بنا لو اور محمد کو میرے حوالے کر دو ہم قتل کر دیں گے تاکہ جھگڑا مکہ کا اور پوڑے عرب کا ختم ہو جائے خاجہ ابو طالب نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہیں اپنا پوسا پالا بچہ میں تمہارے حوالے قتل کرنے کے لیے دے دوں اور دوسرے کو میں پالوں یہ نہیں ہو سکتا کئی مرحلوں میں ابو طالب کو ٹڑائی کیا گیا تاکہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو حمایت چھوڑ دے یا حوالے کر دے لیکن ابو طالب مردے دمدگ اس پر کوئی صلاح اور کمپرمائز نہیں کیا ایک خاتون ہے